ہیلو ایوریون ڈس اس موتی بسر ایڈیو واش پائی چینل چشمش ٹیک آج کس ویڈیو کے اندر ہم بات کرنے والے ہیں کہ علی بابا ایفلیٹ اکاؤنٹ کے اندر پروڈکٹ کی لنک کو کیسے ہم جنریٹ کر سکتے ہیں اور کیا یہ ایمازون کی طرح کا کام کرتا ہے یا کچھ ڈیفرنٹ انٹرفیس ہے یہ ساری چیزیں ہم ڈیٹیلز اس ویڈیو کے اندر کور کرنے والے ہیں تو آپ نے اس ویڈیو کو انٹر واش کرنا ہے اور اگر آپ نے ابھی تک میرے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں کیونکہ بوسٹ ایمپورٹنٹ یہ چینل ہے آپ کے لیے اگر آپ آرنگ کرنا چاہتے ہو اس آن لائن فیلڈ کے اندر تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کر کے رکھیں کیونکہ ڈیلی بیس پہ آپ کو اس طرح کی امیز کرتے ہیں علی بابا ایفلیٹ اکاؤنٹ کو آپ نے لوگن کر لینے جو کہ میں نے لاس ویڈیوز کے اندر کور کیا ہوا ہے اگر آپ نے وہ ویڈیوز نہیں واش کی ان کی لنک دسکرپشن کے اندر مل جائے گی آئی بٹن کے اندر بھی مل جائے گی آپ ان ویڈیوز کو واش کریں کہ علی بابا ایفلیٹ اکاؤنٹ کیسے کریٹ کیا جاتا ہے اس کی سیٹنگز کے بارے میں مکمل میں نے آپ کو گائیڈ کیا تھا تو آپ نے اس ویڈیو کو لازمی اے ٹو زی واش کر رہے ہیں اور یہ انٹ کسی قسم کا ڈیش بورڈ نہیں ملتا جس طرح ایمازون کی اندر پروڈک کی لینک جنیٹ کرنے کے لیے ملتا ہے کہ ہمیں جو بھی لینک جنیٹ کرنی ہوتی کسی بھی پروڈک کی ہم وہی سے پکڑتے ہیں اور لینک جنیٹ ہو جاتی ہے لیکن یہاں پر علی بابا ایفلیٹ اکاؤنٹ کے اندر لینک کو جنیٹ کرنے کے لیے آپ نے جسٹ کیا کرنا ہے کہ یہاں پر آپ کو اپشن ملتا ہے ٹولز کا تو سیمپل آپ ٹولز کے اوپر کلک کرو گے اور دین آپ نے یہ ہاں پر کیا کرنا ہے کہ آپ علی بابا کے اوفیشل ویب سائٹ بھی ساتھ اوپن کر لو میں آپ کو یہاں پر جنیٹ کر کے دکھاتا ہوں کہ کیسے یہاں پر لینک کو جنیٹ کیا جاتا ہے میں یہاں پر اوفیشل ویب سائٹ کو اوپن کر رہا ہوں جی یہاں پر میرے سامنے اس ٹائم اوفیشل ویب سائٹ کا ہوم پیج آ چکا ہے اور یہاں سے ہم مجھے جو بھی پروڈک اچھی رکھتی ہے میں اس کی اب لینک کو جنیٹ کروں گا اب یہاں پر ہم نے یہ چیز ہمیں کنفرم ہو ج ہے کہ لینک جنیٹ کر کے دوران ہی کہ کیا ہر پروڈک کی ہم لینک جنیٹ کر سکتے ہیں یا علی ایکسپریس کی طرح ایک جو سی سپیسیفک پروڈکس کی ہی لینک کو جنیٹ کر سکتے ہیں یہ چیز ابھی کنفرم ہو جائے گی ہم رینڈمی دو سے تین پروڈک کو پک کریں گے اس کے بعد وہاں پر جنیٹ کر کے دیکھیں گے سب سے پہلے میں بیبی سپلائز کے اوپر کلک کر لیتا ہوں اور یہاں پر نیچے اور موف کر لیتے ہیں کچھ اور پروڈکس کو ہم یہاں سے پکڑ لیتے ہیں اگر یہاں پر کچھ اور مجھے اچھی لگ ری ہے تو یہاں پر ڈراؤن کیمراز ہے سیmbل میں ان کو اوپن کر لیتا ہوں اور یہ ایک جیکٹس فیشنٹ یہ تینوں کیٹیگریز کو میں اوپن کر لیتا ہوں اور یہاں سے میں دیکھتا ہوں کہ اب میں اگر ان کی پروڈکس کو کاپی کرنا چاہوں اگر ان کی لینک جنیٹ کنا چاہوں تو کیا لینک جنیٹ ہو جائے گی یہاں پہ نہیں تو یہاں سے میں کوئی ایک پروڈک کو پکڑ لیتا ہوں جیسے کہ یہاں پر کاف بھی ایک پروڈکٹ ہو اسی کو چلے اوپن کر لیتے ہیں اب یہ میرے سامنے جی پروڈکٹ اوپن ہو چکی اپلائیس دیجیٹل پرینٹنگ فور گلاس پرنر ہے اور اس کے بعد پورٹیبل گیس کے ساتھ ہے تو اس یہاں پر سیمپل آپ کیا کروں گا اس کے آپ نے یہ والی لنک کو پکڑنے ہیں یہاں سے کوپی کرنے ہیں کوپی کرنے کے بعد اب آپ نے جسٹ کیا کرنا ہے کہ ایباب ایفلیٹ اکاؤنٹ کے اندر آنے اور یہاں پر ہم نے وہ یو کرنا ہے جو کہ ابھی ہم نے کوپی کیا تھا سیمپل ہی ہم نے پیسٹ کر دیتا ہوں اس کے بعد جنریٹ کے اوپر کلک کرتا ہوں اور جیسے ہی ہم پر کلک کروں گا آپ دیکھ سکتے ہو کہ پرموشنل یو آر ایل مجھے مل چکا ہے اب یہ والا جو یو آر ایل تھا یہ ویسے ہی رینڈم نہیں اگر کوئی بندہ چاہتا ہے تو وہ اس کو کوپی کر سکتا ہے ان کے اوپیشنل ویب سیٹ سے لیکن اب جو یہ والا یو آر ایل ہمیں مل رہا ہے یہ پرموشنل یو آر ایل ہے اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم پرموشن کر رہے ہیں اس پرودیکٹ کی اور یہاں پر اگر اس لیک سے کوئی بندہ یہ والی پرودیکٹ بائی کرتا ہے تو ہمیں یہاں پر کمیشن ملنے والا ہے اب یہاں بھی یہاں سے لیک سے ہی چیک کر لوں یہاں پر ہے جی ایش ٹی ٹی پی ایس ڈبلیو ڈبلیو ڈالی بابا ڈالٹ کوم پرودیکٹ ڈیٹیل ہے یہاں پر ہے جی ایش ٹی ٹی پی ایس آفر ڈالی بابا ڈالٹ کوم اب آپ آفر سے اندازہ لگا سکتے ہو کہ یہاں پر ہمیں یہ آفر ہم یہ کریئٹ کر رہے ہیں اس کے بعد ایک پرودیکٹ کا جی یہ والا یو آر ایل کریئٹ ہو چکا ہے اب ہم موف کرتے ہیں جی سیکنڈ پرودیکٹ اس کٹیگری کو بند کر دیتے اس پرودیکٹ کو بھی بند کر دیتے ہیں اور دین ہم یہ والی پرودیکٹ کے اندر آ چکے کٹیگری کے اندر یہاں پر کیمرہ وغیرہ گمبلز وغیرہ جو ہمیں پرودیکٹ اچھی لگتی ہے تو یہاں پر ہم دیکھ لیتے ہیں کسی ایک پرودیکٹ کو پکڑ لیتے ہیں جی یہاں پر کسی ایک کیمرہ اب یہ کیمرہ ہی ہے سیمبر میں اگر اس کو سیل کرونا چاہتا ہوں تو اس کی دیکھتے کیا لنک جنریٹ ہو جائے گی یہاں پھینے گی تو یہاں پر سیمبر میں اس کو کاپی کرتا ہوں یہاں سے کپی کرنے کے بعد علی بابا ایفلیٹ اکاؤنٹ کے اندر آوں گا سیمبر اس کو یہاں سے میں ریبوو کر دیتا ہوں اور دین اس کو بھی میں یہاں سے ریبوو کر دیتا ہوں تاکہ کلیر ہو جائے کہ یہ والی لنک جانسی ہے وہ جنریٹ کام کرتی ہے یہاں پھر نہیں سیمبر یہاں پر میں وہ پیسٹ کروں گا یو ایرل جو کہ ہم نے اس کیمرے کا وہاں سے کپی گیا تھا تو یہاں پر ہم پیسٹ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد جنریٹ کے اوپر کلی کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس کا یو ایرل ملتا ہے تو جی بالکل ہمیں اس کا یو ایرل مل چکے اور اگر ہم اس کو کرنا جاتے کاپی تو دین ہم اس کو سیلیکٹ آل کر کے یہاں پر دیکھتے ہیں کہ کیا یہ ورکیبل بھی ہے اس کو کنٹرول سی سے میں کاپی کرتا ہوں ایک نیو ٹیب کے اندر اوپن کرتا ہوں یہاں پر میں اس کو پیسٹ کر دیتا ہوں دین اس کو انٹر کر دیتا ہوں اور دیکھ سکتے ہیں کہ سیم ہم اسی پروڈیکٹ کے اوپر آ چکے ہیں یہ ہماری ایک پرموشنل جو اسی ہے پروڈیکٹ ہے پرموشنل لنک ہے اور اس سے آتا ہے تو کوئی بھی مندہ تو وہ ڈریکٹلی اس انٹرفیس پر موو کرے گا اب کہنے کے مطلب یہ ہے کہ دوسری پروڈیکٹ دوسری کٹیگری بھی کام کر رہی ہے اب ہم آتے ہیں جی تیسری پروڈیکٹ کی طرف جو کہ ہم فیشنز کی اور فیشنز کے اندر پر ہم چیک کرتے ہیں کہ کیا یہ فیشنز کے اندر بھی چیز کام کر رہی ہے یا پھر نہیں تو یہاں سے بھی ہم رینڈمی کوئی ایک پک کر لیتے ہیں تو یہاں پر اس ٹائم یہاں پر سیزن وغیرہ کے حساب سے چیک کر لیتے ہیں یا رینڈمی ہم کوئی بھی پک کر لیتے ہیں تو یہاں پر میں شرٹس کو یا اس ٹراؤزر کو کر لیتا ہوں یا پر اس شرٹس کو کر لیتا ہوں جی اس کو پکڑتے ہیں اور اس کی پروڈیکٹ کی لنک کو جنریٹ کر کے دیکھتے ہیں کیا ہوتی ہے یا نہیں سیمپل کاپی کرتا ہوں علی بابا ایفلیٹ کے اندر آتے ہیں پیج یوریل یہاں پر انٹر کرتے ہیں اور اس کے بعد جنریٹ کے اوپر کلک کر دیتے ہیں یہاں پر بھی ہمیں پرموشنل لنک مل رہی ہے مطلب یہ ہے کہ یہاں پر ہر کیٹیگری کے اندر ہمیں علی بابا پرموشنل لنک کو پروائیڈ کر رہا ہے یہاں پر علی ایکسپریس کی طرح نہیں ہے کہ جو سے ہمیں سپیسیفک پروڈیکٹس کے اوپر ہی لنک ملے گی یہاں پر علی بابا کے اندر ہمیں ہر کیٹیگری کے اندر ہر پروڈیکٹ کی جو سے وہ لنک مل رہی ہے میں نے اس لیے تھری ڈیفرنٹ پروڈیکٹ تھری ڈیفرنٹ کیٹیگریز کو چوز کیا تھا تاکہ یہ چیز آپ کو کلیر ہو جائیں تو اب تو میرے سامنے کوئی پروڈیکٹ نہیں آیا میب بھی اگر کوئی ایسے پروڈیکٹ ہو جو کہ علی بابا اس کو رسٹکٹ کرتا ہے کہ نہیں پروڈیکٹ کر سکتے تو وہ اس کا کچھ کہہ نہیں سکتا بعد ایک تو آپ یہ یہاں سے جو سے وہ پروڈیکٹ کی لنک کو جریٹ کر سکتی ہو اور سیکنڈ نمبر پہ آپ پروگرامز کے اندر آتے ہو تو پروگرامز کے اندر آنے کے بعد یہاں پر بھی آپ کو ہوت پروڈیکٹ کے اوپر اگر کلک کرتے ہو تو یہاں پر بھی آپ کو پروڈیکٹ کی کیٹیگریز پل جاتی ہیں تو یہاں سے بھی آپ چوز کر سکتے ہیں جیسے کہ اگر میں سپورٹس کے اوپر کلک کرتا ہوں تو یہاں پر چیک کرتے ہیں تو سپورٹس کے لیٹڈ ہمیں یہاں پر مل رہی ہے کچھ فائل ڈاؤن لوڈ ہونا سٹارٹ ہو چکی اب یہ پتہ نہیں کیا چیز ہے تو میں دیکھتا ہوں کہ اب کیا چیز اس کو اوپن کر لیتے ہیں اور اوپن کر کے دیکھتے ہیں کہ ہمیں یہ فائل کے در کیا چیز ملی ہے یہ فائل ہمیں مل رہی ہے اب اس کا مجھے این کہ یہ ہے کیا چیز آخر ہمیں مل کیا رہا ہے علی بابا کی طرف سے تو یہاں پر میں سیمپل گوگل کے اندر اس لنک کو پیسٹ کر کے دیکھتا ہوں اور ہم دیکھتے کہاں پر پہنچے آج ہے یہ واری پروڈکٹ ہے جو کہ ہم یہاں سے پرموٹ کر سکتے ہیں تو اسی لنک کو میں پکڑتا ہوں اور یہاں پر ٹولز کے اندر آتا ہوں اور دیکھتے ہیں کہ کیا یہاں پر جنریٹ ہوتی ہے اس کے لنک یہاں پر نہیں تو میں بھی یہ تھی تو جو سی وہ ایمج اب دیکھتے ہیں کہ اب ہم اس کی پروڈکٹ کی بلکل یہاں پر انوکنگ سرویس ایرر آ رہے ہیں نہیں جی ہم اس کو پرموٹ نہیں کر سکتے ہیں ڈاٹ سپورٹیٹ کا جہاں پر ایرر آ رہے ہیں تو یہ تک کیونکہ ایمج تھی تو اس لیے ہم ایمج کو تو اب پرموٹ نہیں کر سکتے ہیں ہم مزید ایکسل شیٹ کے اندر دیکھتے ہیں کہ کیا چیزیں ہمیں پروائیڈ کریں اسی طرح لنک سب اغیرہ ہے اب اس کا مجھے نہیں آئیڈیا کہ یہ کیا چیزیں اس کو تو بند ہی کر دیتے ہیں کیونکہ مجھے اس کا بالکل بھی آئیڈیا نہیں ہے تو آپ تو سمپل علی بابا کی افیشل ویب سیٹ پہ جاؤ اور وہاں اسی پروڈکٹ کو چھوز کر لو لنک چریٹ کر لو تو آپ کے لیے بیسٹ رہے گا تو اب انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو کے اندر بات کرنے والے ہیں کہ ویب سیٹ کو کیسے ایڈ کیا جاتا ہے اور اس کے بعد ہم کون سی پروڈکٹس کے اوپر کام کر سکتے ہیں یہ ساری چیزیں ریکس ویڈیوز کے طرح آپ کو ملنے والی ہیں یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند ہے پھر اس کو لائک کریں شیئر کریں دعوی بھی آدھ اپنا اپنا رکھیں خیال اللہ حافظ